اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر امین ساجد اور ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے وہ بائیولوجی ہے بائیولوجی کا لیکچر نمبر ٹین انشاءاللہ ہم آج ڈسکس کریں گے پچھلے لیکچر میں ہم نے اوکسیڈیشن ریڈکشن ریڈکشن اور چیپٹر کا جو انٹرڈکشن تھا اس کو ڈسکس کیا تھا آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایٹی پی ایٹی پی دا سیلز انرجی کرنسی ایٹی پی بیسیکلی ایک نیوکلوٹائیڈ ہے جس کو ہم ایڈینو سن ٹرائی فوسفیٹ کہتے ہیں اور یہ میجر انرجی کرنسی ہے تمام باڈی سیلز کے لیے میجر انرجی کرنسی ہے تمام کے تمام باڈی سیلز کے لیے اور اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ سیل اپنے تمام فنکشنز کے لیے جس میں اس کا جو ہے وہ سللر فنکشنز ہیں بڑے مالیکول کو سنسائز کرنا ہے اس کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے وہ انرجی ایٹی پی سے ملتی ہے سیل کے باقی فنکشنز لائک ٹرانسمکشن اف نرم امپلسز فارمیشن اف پروٹین فارمیشن اف ڈی این اے اور جو موومنٹ ہے ہماری باڈی کی وہ بھی ظاہر ہے سیلز کی کوارڈینیشن سے ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی جو انرجی چاہیے ہوتی ہے وہ ساری کی ساری انرجی پروائیڈ کرتا ہے اے ٹی پی ایڈینوسین ٹرائی فوسفیٹ ایڈینوسین ٹرائی فوسفیٹ was discovered in 1929 by کارل لومن کارل لومن ایک سائنٹس تھا اس نے اس کو 1929 میں discover کیا اور 1941 میں فریڈس لپ مین نے اس کا رول ایز اینرجی کرنسی جو ہے وہ discover کیا اور اس پہ اس کو نوبل پرائیز بھی ملا بیسیکلی جو ایٹی پی کی انرجی سٹور کرنے کی capability ہے وہ اس کے structure کی وجہ سے ہے اس کے ایک simplified structure جو ہم نے یہاں پہ share کیا ہے کہ اس molecule کے تین حصے ہوتے ہیں ایک اس میں five carbon والی five corner والی ribose sugar ہوتی ہے دوسرا اس میں nucleotide جو ہے وہ nucleotide base جو ہے وہ ایڈینین ہوتی ہے اور تیسرا اس میں phosphate group ہوتے ہیں non in organic phosphate groups ہوتے ہیں جو simple ribose plus ایڈینین is called adenosine جب اس ایڈینین کے ساتھ ایک phosphate molecule جو ہے آکے attach ہوتا ہے تو it becomes adenosine monophosphate اور اس adenosine monophosphate کے ساتھ covalently bond کرتا ہے جب دوسرا phosphate group تو یہ adenosine die phosphate بن جاتا ہے اور اسی طرح سے جب اس کے ساتھ تیسرا phosphate group بھی attach ہوتا ہے تو یہ adenosine tri phosphate بن جاتا ہے basically یہ جو bonds ہیں phosphate کے breakable جو bonds ہیں یہ energy کا source ہیں جب ایک phosphate کا bond جو ہے ٹوٹتا ہے اس molecule سے الگ ہوتا ہے تو 7300 کلو کیلوریز energy جو ہے وہ release کرتا ہے اس کو کر میں equation کے حساب سے دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ATP plus H2O will give us ADP plus phosphate plus 7300 کلو کیلوریز of energy تو ایک phosphate group جو ہے اس کے علیدہ ہونے سے 7300 کلو کیلوریز energy release ہوتی ہے اور وہ energy جو ہے وہ cell کے جو functions ہیں ان کو carry out کرنے میں نئے molecules کو بنانے میں body cells کی مومنٹس میں DNA proteins اور جو جتنے بھی باقی سارے functions ہیں ان کو carry out کرنے کے لیے ان کو انجام دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ وجہ ہے کہ یہ ایک cell کا ready made source ہے energy کا جب respiration کا process ہوتا ہے تو اس سے جو energy release ہوتی ہے وہ energy store ہوتی ہے ATP کی ATP senses میں اب ATP جو ہے وہ readily cell کے اندر موجود ہوتا ہے جیسے ہی کہیں پہ energy کی ضرورت ہوتی ہے تو ATP کا molecule ٹوٹتا ہے energy release کرتا ہے اور وہ function جو ہے carry out ہو جاتا ہے اس لیے ATP کو cell کی currency کہا جاتا ہے cell کا پیسے کہا جاتا ہے جن کو اپنی ضرورت کے تحت کبھی بھی کہیں پہ بھی استعمال کر سکتا ہے اس طرح سے جو ہے بات اس سے اگلا جو step ہے ایک phosphate molecule remove ہونے کے بعد یہ adenosine die phosphate بن جائے گا adenosine die phosphate میں سے جو یہ دوسرا phosphate molecule ہے phosphate group ہے یہ بھی الگ کیا جا سکتا ہے اور یہ الگ ہوگا ADP plus H2O same reaction it will become AMP adenosine monophosphate adenosine monophosphate plus phosphate group الہدہ ہوگا اور 7.3 kilo calorie 7300 kilo calorie جو انرجی ہے وہ اس میں سے release ہوگی 7.3 kilo calorie انرجی پر مول جو ہے اس میں سے release ہوگی اب یہ ہے اس کی breakdown کا process اس کے بالکل opposite process جو ہے اس وقت چلتا ہے جب cell کے اندر انرجی جو ہے وہ respiration کے through آتی ہے respiration کا process ہوتا ہے glucose کا molecule ٹوٹتا ہے glucose کے molecule کے ٹوٹنے سے انرجی release ہوتی ہے وہ bonds ٹوٹنے سے جو bonds میں پیچھے ہم نے پڑا تھا کہ انرجی جو bonds کے اندر ہوتی ہے جب bond ٹوٹتے ہیں تو انرجی release ہوتی ہے جب glucose molecule کے bond تو اس سے جو انرجی release ہوتی ہے وہ store ہوتی ہے یہاں پہ ایڈینوسن monofil phosphate میں 7.3 kilo calorie انرجی کا ہوگا وہ انرجی اس bond میں store ہو جائے گی اور یہ ڈینوسن tri phosphate بن جائے گا اور اس کے بعد جب جہاں پہ باڈی کو انرجی کی ضرورت ہوگی تو یہ readily انرجی باڈی کے اندر موجود ہوگی تو یہ استعمال ہو جائے گی یہ جو process ہے سارا یہ اسی طرح سے ہے کہ جب respiration ہوئی انرجی ہمارے پاس آئی ہم نے انرجی ATP کی صورت میں ایڈی پی ایڈینوسن monofosfade سے ڈائی فاسفیٹ بنایا ڈائی فاسفیٹ سے من اس کو ڈائی فاسفیٹ بنایا اور اس کے اندر انرجی store کر دی ہم نے بینک کے اندر پیسے تھے وہ رکھوا دی اب جب ہم اپنا چیک دے اس کو کیش کر وائیں گے اس انرجی کو استعمال کر لیں گے اس لیے جو ATP ہے اس کو سیلز انرجی کرنسی کہا جاتا ہے ہمارا نیکس ٹاپک جو ہے وہ ہے photosenses photosenses کے بارے میں آپ چھوٹی کلاسے سی پڑھتے آرہے کہ یہ anabolic process ہے anabolic process سے مراد جس میں بڑا molecule بنتا ہے چھوٹے molecule سے ہم یہ پڑھتے چلے آرہے ہیں کہ یہ food making process ہے food making process ہے جو کہ ہوتا ہے پلانٹس میں کچھ بیکٹیریا میں ہوتا ہے الگی میں ہوتا ہے سائنو بیکٹیریا میں ہوتا ہے تو یہ کچھ ایسے living organisms ہیں جو اپنا food خود بنا سکتے ہیں بائی utilizing carbon dioxide and water اور اس کے ساتھ chlorophyll اور light energy جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایکویشن ہے اگر ہم اس کو simplified ایکویشن جو شروع سے آپ پڑھتے چلے آرہے وہ کچھ اس طرح سے 6 CO2 plus H2O 6 H2O 12 H2O will give us C6 H12 O 6 plus اس میں جو ہے O2 release ہوتی ہے oxygen as a byproduct جو ہے اس process سارے کے اندر release ہوتی ہے oxygen جو اس process کے اندر as a byproduct جو release ہوتی ہے اور اس process میں جو چیزیں required ہیں ہمیں ایک تو sun light جو ہے تو photos senses کا process ہے اس کے لیے جو necessary elements ہیں اس میں ہمارے پاس carbon dioxide اور water جو ہے اس رو مٹیریل یوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ میں sun light جو ہے اس سے انرجی ملتی ہے وہ انرجی اس گلوکوز مالیکیول کی فارمیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اس کے بانڈز میں سٹور ہوتی ہے اور وہ انرجی جب یہ بانڈز ٹوٹتے ہیں تو ریسپیریشن کو دوران جب ٹوٹتے ہیں تو ہیومن اور جو لیونگ آرگنیزم کی نیڈز ہوتی انرجی کی ان کو فلفل کر دیں کے کام ہاتی ہے اسی طرح سے ایک اور چیز بہت ضروری ہے اور وہ ہے کلورو فل گرین کلر کا پیگمنٹ ہے جو فوٹو سنسز کے پراسس کے لیے کس طرح سے دہ انٹیک آف وارٹر کیسے ہوتا ہے سب سے پہلی چیز جو ہے یہ میں نے بتایا کہ راو میٹیریلز ہیں تو پہلی چیز ہے وارٹر وارٹر جو ہے وہ اپنی سائل سے جس زمین پہ وہ اگے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی روٹس جو ان کے ثرو سائل سے جو وارٹر ہوتا ہے اس کو ایبزوب کرتے ہیں اور یہ ایبزوبشن کا پروسس جو ہے وہ آسموسس کے ثرو ہوتا ہے آسموسس جو ہے ہم نے فورٹ چپٹر میں ڈسکس کیا تھا کہ آسموسس وہ پروسس ہے جس میں لو کنسنٹریشن آف سلیوٹ سے ہائی کنسنٹریشن آف سلیوٹ کی طرف وارٹر موو کرتا ہے جہاں پہ جو سلیوٹ کی کنسنٹریشن ہے کم ہو وہاں سے ہائی کنسنٹریشن آف سلیوٹ کی طرف جو وارٹر کی مومنٹ ہے وہ آسموسس کہلاتی ہے تو چونکہ باہر جو سوائل ہے اس کے اندر جو وارٹر میں سلیوٹ کی کنسنٹریشن ہے وہ کم ہوتی ہے اور جو پلانٹ کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اس کی کنسنٹریشن وہاں پہ سلیوٹ کی وہ زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے آسموسس کے تھو وہاں پہ موو کرتا ہے اور یہ جو پانی ہوتا ہے یہ پھر زائلم ٹیشوز سے ٹو دا ٹپس اور ٹو دا لیوز جو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے روٹس میں ابزورب ہوتا ہے روٹس میں ابزورب ہونے کے بعد زائلم ٹیشوز ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ ٹیشوز ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کی تھے تو وہاں سے ہوتا ہوا یہ پلانٹ کے لیوز تک جاتا ہے اور لیوز میں پھر یہ فوتو سنسز کے لیے وارٹ یوز ہوتا ہے نیکس چیز ہمارے پاس ہے سی او ٹو پلانٹ کی جو لیوز کی نیچے والی جو سرفس ہے اس میں چھوٹے چھوٹے بے شمار پورز ہوتے ہیں ان پورز کو سٹو میٹا کہتے ہیں سٹو میٹا میں سے ایر جو ہے اندر آتی ہے ان پورز کے ثروب اور وہاں پہ میزو سیلز ہوتے ہیں اور ان کے اراؤنڈ سپیس ہوتی ہے اس سپیس میں آ کے سپیس تک ایر آتی ہے ایر میں سے جو کابن ڈائٹ سائیڈ ہے وہ ابزورب ہو کہ ان میزو فیل سیلز کے اندر چلی جاتی ہے اور باقی ایر جس طرح سے ایر کا ایکس چینج ہوتا ہے اس میں سے ایر باقی جو واپس چلی جاتی ہے یہاں پہ جب یہ ایر پہنچ جاتی ہے اس کے بعد یہاں پہ پہ پر پروسس ہوتا ہے پروسس کے بعد جس طرح سے کابن ڈائک سائیڈ کو اندر ابزورب کیا گیا تھا اسی طرح سے اکسیجن جو بائی لیکچر میں جو میکنیزم ہے فوٹس سنسز کا اس کو ڈسکس کریں گے چونکہ فوٹس سنسز جو ہے ایک سیمپل جس طرح سے میں نے ایکویشن لکھی تھی یہ اس طرح کا ایک سادھ سا رییکشن نہیں ہے یہ چین آف رییکشن ہے جس کو اوور آل اس کی ریپریزنٹیشن جو تھی وہ ایک ایک ساتھ کی تھی سی او پلس ایچ او سی سکس ایچ 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 پلس او او یہ ایک سمپلی فائیڈ جو ہے اس کی کمپری ہینسیف جو ہے وہ آپ کے پاس اوور آل ایک سنسز جو میں نے شو کی تھی ادھر جو